موسیقی 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 میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی منیا فار ایٹی ویورز آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم پی ڈیولیو ایم کا جو سولر چارج کنٹرولر ہے اس کی انبوکسنگ اور ریویو کریں گے ہمارے پاس جو موڈل ہے وہ ہے سی ایم فیفٹی ٹوئنٹی فور زی یہ ہمارے پاس موڈل ہے اور جو ہمارے پاس سسٹم ہے وہ ہے پچاس ہمپیر کا چارج کنٹرولر اس میں جو ہے وہ ساٹھ ہمپیر کا بھی آتا ہے اور اٹھالیس وولڈ والا بھی آتا ہے ہمارے پاس جو ہے بارہ اور چوبیس والا ہے یہ بارہ یعنی سنگل بیٹری اور ڈبل بیٹری دونوں کے ساتھ سپورٹڈ ہے پیچھے اگر اس کے کچھ ہائلائٹس دیکھے جائیں تو ال سی ڈیو ڈسپلی ہے پی ڈیولیو ایم بیٹری چارجر ہے اور نیسیسری پروٹیکشن ایکوپ اور ایڈجیسٹیبل کنٹرولر پیرامیٹر فور دا سسٹم آف دا سسٹم تو یہ ہمارے پاس چارج کنٹرولر ہے اور اگر اس کے باکس کو کھولیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چارج کنٹرولر ہے مین اور ساتھ ہمیں اس کے اندر ایک یوزر مینول ملتا ہے اور اس کے علاوہ باکس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اس چارج کنٹرولر میں جو ایک خاص بات ہے ویسے تو نورمل ہی آتے رہتے ہیں ففٹی امپیر والے لیکن ففٹی امپیر والی میں یو ایس بی چارجنگ نہیں ہوتی تو اس میں ڈیول پورٹ آپ کو یو ایس بی چارجنگ کی بھی آپشن ملی ہے دوسرا اس کے ٹرمینلز میں ایزی لی آپ ایٹ ایم ایم کی جو وائر ہے وہ ایزی لی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے ٹرمینلز کافی موٹے اور کھلے سائز کے ہیں بیلڈ کوالیٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈ کوالیٹی ٹھیک تھاک ہے بیک سائیڈ پر جو ہے اس کا ہیٹ سنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹاپ کے اگر بات کی جائے تو نورملی یہاں پر ہی جو ہے وہ ٹمپریچر سینسر ہوتا ہے جو کہ انہوں نے اوپر سے نہیں دیا ہوا اور وہ یہاں پر نہیں ہے ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس اگین سپیسکیشن آ جاتی ہیں بارہ اور چوبیس وارڈ کے لیے پچاس ہمپیر اور میکس پیوی وولٹیج جائے وہ پچاس وارڈ تک آپ اس میں دے سکتے ہیں بارہ وارڈ کے لیے چھے سو پچاس وارڈ تک پینل سپورٹڈ ہیں اور چوبیس وارڈ کے لیے تیرہ سو وارڈ کے پینل سپورٹڈ ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کو اوپن کر کے بھی دکھاؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اندر سے اس کی بیلڈ کالٹی کیسے ہے تو چلیے اسے اوپن کر لیتے ہیں تو ویورز یہ اب ہم اسے اوپن کر چکے ہیں یہ فرنٹ کور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا اور اندر سے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین اس کا مادر بورڈ ہے اور یہ اس کے ٹرمینل کے لیے یہ دیا گیا ہے اگر ادھر ہم بات کریں اس کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو چارجر دیا گیا ہے موبائل کے لیے تو اس میں بھی کافی اچھے ایکوپمنٹ یوز کیے گئے ہیں کمپونٹ اس کے کافی اچھے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نورم جو ایک اچھا چارجر ہوتا ہے آپ کا کار چارجر کیونکہ کار چارجر کے فارمولے پر ہی چل رہا ہے تو اس سے بہتر اس میں ایکوپمنٹ لگے ہیں اور اگر بہتر نہیں تو اس کالیٹی کے ایک اچھی کالیٹی کے اس میں کمپونٹس یوز کیے گئے ہیں باقی یہ ایجسمنٹ کے لیے بٹنز دی گئے ہیں یہ ایل سی ڈی ہے اور اس کا بھی بورڈ کافی اچھے سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو ویورز آل ان آل کافی اچھی چیز ہے سینسر جو کہ شروع میں میں نے بات کی کہ سینسر اس میں نہیں دیا گیا تو وہ یہاں پر بلٹ ان ہی اس کے اندر اٹیچ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اوپر سے علیدہ سے لگانا نہ پڑے یہ بلٹ ان ہی اس کے اندر یہ سینسر یہاں پر دیا گیا ہے کافی اچھی کالیٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس امپیر کا کافی لوڈ ہوتا ہے تو یہاں پر انہوں نے پورے روڈز دی گئے ہیں تاکہ آپ کے امپیر کو ٹرانسفر کیا جا سکے آگے بیٹری میں تو کافی اچھے سے ڈیزائن ہوا ہوا ہے کافی بہتر ہے اور ویورز اگر بات کی جائے اس کی پرفارمنس کی تو پی ڈیبلیو ایم کی جو پرفارمنس ہوتی ہے ٹھیک تھاک ہوتی ہے اس کی میں مختلف سیٹنگز بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں شو کی جاتی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو اس کو انسٹال کر کے اس میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا آپشنز ہیں امپیر لوڈ وغیرہ کٹ آف وغیرہ کی کیا کیا آپشنز اس کے اندر موجود ہیں تو ویورز اب ہم نے اس کو سولر پینل اور بیٹری کے ساتھ کنیک کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری سولر پینل اور لوڈ کے کنیکشن یہاں پر ہو چکے ہیں اچھا اب میں آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ ابھی یہ ہماری آرہی ہے یہ انڈیکیشن آرہی ہے کہ سولر سے چارج ہو رہا ہے اور یہ انڈیکیشن آرہی ہے جو لوڈ چل رہا ہے چودہ وولٹ پہ بیٹری ہے اس بٹن کو ہم دبائیں گے تو یہاں پر آجاتا ہے تیمپریچر اور اگر ہم نیکس کرتے ہیں تو یہ پی وی سے امپیر کتنے آرہے ہیں ٹوینٹی ون پوائنٹ فائی اچھا امپیر کا میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ یہ بلکل ایکو ریٹ امپیر بتاتا ہے بلکل ایکو ریٹ جو اوپر سے آرہے ہوتے ہیں آپ کلیم میٹر لگائیں آپ کو کلیم میٹر بھی وہی امپیر ریڈنگ بتائے گا اور یہ بھی اچھا آگے لوڈ جو ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ امپیر کا چل رہا ہے اور جو پی وی سے اس ٹیم تک امپیر آر میں جو ویلیو ہے وہ یہ ہے اور لوڈ میں یہ ہے اچھا اگر آپ نے اس کی سیٹنگز کو چینج کرنا ہو تو آپ نے اس بٹن کو دبا کے رکھنا ہے جیسی آپ اس کو دبا کے رکھیں گے تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ پی وی آف پی وی آف میں نے یہاں پر رکھی ہو یہ فورٹین پوائنٹ نائن آپ اس کو آپ اینڈ ڈاؤن کر کے چینج کر سکتے ہیں اگلا ہے لوڈ آن لوڈ بیک آن جو ہے وہ بارہ پہ رکھا ہوا ہے اس کو اب آپ نے کر دیا گیرہ شریعہ پانچ اچھا لوڈ آف جو ہے وہ نو وولڈ پہ ہے اگلا ہے لوڈ اس سے پچھلا جو تھا وہ تھا لوڈ آف ہے لوڈ آف جو ہے نائن وولڈ پر ہے لوڈ آن ٹوئنٹی فور آورز لوڈ آن رہنا چاہیے اور یہ فورٹین پوائنٹ نائن پہ پی وی آف آ رہا ہے اس کو دوبارہ سے دوبارہ کر رکھیں گے تو یہ واپس مین مینیوں میں چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس میں جو ہے سولر پینل کو کنیک کر کے اس کی مختلف سیٹنگز کر سکتے ہیں ابھی اس کے ساتھ جو میں نے کنیک کیے ہیں ون فیفٹی وارٹ کے چار سولر پینل فور سولر پینلز جائے ہیں وہ اس ٹیم انسٹال ہیں اور ہمارے پاس ابھی دو ڈھائی تین وجہ کا ٹائم ہے تو اکیس اشاریہ پانچ امپیر یہاں پر آ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ چارجنگ اور یو ایس بی پورٹ ہے سے موبائل چارج یا کوئی بھی یو ایس بی ڈیوائز کو ڈائریک بھی چارج کر سکتے ہیں تو آل ان آل یہ بہت اچھی ڈیوائز ہے اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں پی ڈابلی ایم میں یہ کافی بہتر پرفارمنس والا چارج کنٹرولر ہے تو ویوز آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو سبکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ